مگو روڈ جلد کھولنے کی مانگ کی مگو روڈ بند ہے اور ہم نے دو دن پہلے جو ہے وہ سرنکور میں پریس کانفرنس کی تھی میں نے اور سوہل ملک صاحب نے ہم ڈی ڈی سی ممبر سرنکورٹ ہیں اور ہم نے ال جی ایڈمیسٹریشن سے یہ گزارش کی تھی ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم نے پہلے ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن کو پھر ڈیوزنلی کمیشل صاحب کو پھر آپ کو ال جی صاحب کو چیف سیکری صاحب کو یہ اپیل کی تھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ روڈ کھولیے اس وقت کرونا مہماری جو ہے جو پینڈیمک ہے وہ پورے ملک میں جہاں پھیلا ہویا ہے وہاں اس میں ہمارے کھتہ پیر پنجال کی لوگ اس کے زیادے میں آ رہے ہیں اور ہمیں یہاں سے صرف ساڑھے تین چار گھنٹے جو ہے ہمارے مریضوں کو سندگر جانے میں لگتے ہیں اور وہاں اچھا ہیلتھ کیر فیسلٹیز ہیں سکیمز ہیں اور اچھے انسٹیٹوٹس ہیں اور جمہوں میں بہت زیادہ پریشر ہے جمہوں میں ابھی بیٹ بھی ایویلیبل نہیں ہے اور یہاں سے جانے میں بھی وقت لگتا ہے تو یہ ابھی اس وقت جب پورے ملک کی سڑکیں کھلی ہیں پوری ریاست کی سڑکیں کھلی ہیں مگر روڈ بند کرنے کا صرف ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ہے اور جوری پونچ کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے اور یہ ایک سازش ہے ہمارے لوگوں کے خلاف ہم نے اپیل کی تھی دو دن پہلے پریس کانفرنس کر کے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے روڈ نہیں کھولی تو ہم ایک دن کا دھرنا جو ہے وہ آج کے دن دیں گے اور آج ہم جو ہے میں سویل ملک صاحب ہیں طائر صاحب ہیں ہم کوویٹ کے ایس او پیس کو پورا فالو کر کے ہم آج یہاں پہ ایک دن کا پیس فل دھرنا دینے کے لیے بیٹے ہیں پورے گھتہ پیر پنجال کے لاکھوں لوگوں میں بہت غصہ ہے اگر کوویٹ کی پریشانی نہ ہوتی تو ہزاروں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آتے سرکار کے خلاف آپ دیکھئے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے ایمپلائز پریشان ہے سوڈینٹس پریشان ہے پیرا ملٹری فورس کے لوگ پریشان ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کا سفر تیک کر کے ان کو آنا پڑتا ہے اور خاص طور پر اب یہ مریض جہاں ہمارے کئی موتیں جو ہے پچھلی دنوں میں جو ہے پونچ ڈسٹرک میں ہو گئی ہمارے ایک مریضوں کو جب یہاں سے سنگر نہیں جانے دیا گیا جان بوجھ کی مگر اور بند رکھی گئی تو ان کو یہاں سے گھوم کے سونہ ٹھارہ گھنٹے کا سفر تیک کر کے سنگر پہنچنا پڑا اور کچھ نہیں ہمارے آنکھ کے سامنے مریض کولیپس کر گئے جن کی موت ہوگی یہ بہت بڑی نانصافی ہے ہماری زندگی کے ساتھ مت کھلیے ہماری ال جی صاحب سے گزارش ہے کہ لوگوں کو گمراہ مت کریے کل پرسو انہوں نے ایک جو ایڈوائزی نکالیٹ گورنمنٹ نے اس میں کہا گیا کہ سنو ایکومولیشن کی وجہ سے مگر روڈ بند ہے یہ جھوٹ ہے روڈ بلکل کلیر ہے جان بوجھ کے بلاک کی گئی ہے اور یہ انلافول ایکٹ ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے ہم تو ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ سیو امورٹو کاغنیسنس اس کا لیں اور سرکار کے خلاف کا روائی چلائیں کہ لوگوں کو جھوٹ کیوں بلا گیا ہے اور ہم آج آپ کے طرح ہم ال جی صاحب سے چیف سیکٹری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پر ہی سڑک کو کھول دیجئے تاکہ ہمارے مریض جو ہیں وہ ٹریٹمیٹ لے سکیں اس وقت جو کوویٹ کے پیشنٹس ہیں یا دوسرے پیشنٹس ہیں وہ سرنگر میں جا کے ٹریٹمیٹ لے سکیں ہم نے دو دن پہلے ہم حالانکہ ہم نے جب پریس کامفرنس کی تو ڈیپٹی کمیشلی صاحب نے ہمارے میمورینڈم کے بیس پہ یہ چٹی بھی جو ہے وہ ڈیویزنل کمیشلی صاحب کو لکھی تھی ہم ان کا شگریہ بھی ادا کرتے ہیں ڈی سی صاحب کا لیکن سرکار نے اس پہ کوئی جو ہے فیصلہ نہیں کیا اور ان کے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی ہم الیکٹیڈ رپرنسٹیٹیو ہیں یہ لوکل سیل گورنمنٹ ہے ڈسٹرک پنچ کی یا رجوری کی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑک کھولیے لاکو لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا سازش ہے کہ آپ سڑک نہیں کھولنا چاہتے ہیں آج ہم وارن کرنا چاہتے ہیں سرکار کو اگر سرکار اگلے دو تین دن میں سڑک نہیں کھولتی ہے ہم مل کے ہم فیچر کو اور سا فیکشن تیک کریں گے اور اور اگریسیو طریقے سے ہم اس لڑائی کو آگے لے کے جائیں گے جب تک سرکار اس لڑک کو نہیں کھولے گی تب تک ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں